دوستو سوال جواب والی ایک ویب سائٹ پر مجھ سے کسی نے پوچھا کہ مسلمان پیشاب کرنے کے بعد اپنے لنگ کو پتھر سے کیوں رگڑتے ہیں تو میں نے سوچا کہ اس سوال کا جواب یوٹیوب پر دوں تاکہ سب کو پتا چلے اور صحیح بات سب تک پہنچ سکے دیکھئے مسلمان پیشاب کرنے کے بعد اپنے پرائیویٹ پارٹ یعنی پینس یعنی کے لنگ کو پتھر سے نہیں رگڑتے یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے جو ہمارے نور مسلم بھائیوں کے درمیان پھیلی ہوئی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم لوگ خود ہی اپنی بات نہیں سمجھاتے تفصیل سے تاکہ لوگوں کی غلط فہمی دور ہو بہرحال میں سمجھا دیتا ہوں دیکھئے ایک شبد ہے استنجا استنجا جس کو عام طور پر استنجا کہہ دیا جاتا ہے یہ عربی بھاشا کا شبد ہے اس شبد کا عرض ہے اپنے پرائیویٹ پارٹ کو دھونا یا صاف کرنا اس کو پوطر کرنے کی ایک پرکریہ بھی کہہ سکتے ہیں پوطر یعنی پاک تو مسلم لوگوں میں پیشاب کو بہت ہی اپوطر مانا جاتا ہے اور یہ مانا جاتا ہے کہ اس کی ایک بھی بوند اپنے شریر پر نہ لگے کوئی بھی چھینٹ نہ آئے اور نہ ہی کپڑوں پر لگے یدی لگتی ہے تو اپاوطرتہ آتی ہے کپڑا بھی اپاوطر ہو جاتا ہے اور شریر کا وہ بھاگ بھی اپاوطر ہو جاتا ہے جس پر پیشاب کی چھینٹیں آتی ہیں تو اس کو پھر دھونا پڑتا ہے تو اس اپاوطرتہ سے بچنے کے لیے پیشاب کرنے کے بعد اپنے پرائیویٹ پارٹ کو دھونا ہوتا ہے یدی پانی نہ ملے تو دھارمک روپ سے اجازت دی گئی ہے مسلم لوگوں کو کہ وہ مٹی کے سوکھے دھیلے سے اپنے پرائیویٹ پارٹ کو بار بار ٹچ کر کے پیشاب کی ٹپکنے والی بوندوں کو کپڑوں پر لگنے سے روک سکتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلم لوگ تھوڑا سا زیادہ سمیں لگاتے ہیں پیشاب کرنے میں ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ پیشاب کرنے کے بعد بچی ہوئی بوندوں کے ٹپکنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور ان بوندوں کو اگر پانی آویلیبل نہیں ہے تو ان بوندوں کو مٹی کے دھیلے پر لے رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ کپڑوں پر نہ لگیں اب کئی جگہ آپ لوگوں نے میں مردوں سے مخاطب ہوں اس لیے میں اپنے مرد دوستوں سے کہہ رہا ہوں آپ نے موت ترالائیوں میں دیکھا ہوگا کہ اینٹ کے ٹکڑے رکھے ہوتے ہیں پتھر کے ٹکڑے رکھے ہوتے ہیں تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مسلم لوگوں نے رکھے ہوں گے اب یہ مٹی کے دھیلے کی بات تھی یہ اینٹ کے دھیلے میں کیسے پریورتت ہو گئی یہ مجھے نہیں معلوم اور میرے خیال سے یہ نہیں ہونا چاہیے اینٹ کے ٹکڑے سے یا پتھر کے ٹکڑے سے استنجہ نہیں ہوتا اب کوئی دھارمک روپ سے مجھے چیلنج نہ کرے میں کافی پڑھتا ہوں اور اپنی جانکاری کے انصار کہہ رہا ہوں اگر آپ میں کوئی ایسے صاحب یا صاحبہ سن رہے ہیں جو بہت زیادہ جانتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنی بات کہیں تاکہ میں اپنی غلطی کا صدار کروں تو مٹی کا ڈھیلہ کیوں استعمال کیا جاتا ہے اس کو میں نے بتا دیا اب ہر جگہ مٹی کا ڈھیلہ تو آویلیبل ہوتا نہیں اس لیے لوگ جو ہیں وہ اینٹ کا ٹکڑا یا پتھر کا ٹکڑا پیشاب خانوں میں رکھ لیتے ہیں اور اس کا استعمال کرتے ہیں جو ہمارے حساب سے بلکل بیکار ہے کیوں بیکار ہے اس لیے بیکار ہے کیونکہ اینٹ پکی ہوئی ہوتی ہے پتھر سخت ہوتا ہے وہ پیشاب کی بوندوں کو جذب نہیں کر سکتا یعنی کہ سوک نہیں سکتا تو پھر جب یہ کام نہیں ہوتا تو استنجہ نہیں ہوا استنجہ یا استنجہ تب ہی تو ہوتا ہے جب مٹی کے ڈھیلے کو آپ اپنے پارٹ پر لگائیں اور وہ بچی ہوئی بوندوں کو سوک لیں اور پھر بوندیں نکلنا بند ہو جائیں پھر آپ پیشاب سے فارغ ہو کر چلے جاتے ہیں تو مٹی کا ڈھیلہ ہی سوکتا ہے پکی ہوئی اینٹ یا پتھر نہیں سوکتا ان کا استعمال ایک دم غلط ہے کوئی فائدہ نہیں ہے اب آپ نے دھیان دیا ہوگا کہ اس پورے پروسس میں جو میں نے آپ کو بتایا کہیں بھی رگڑنے کی بات نہیں آئی صحیح طریقہ کیا ہے میں نے بتا دیا ادیش کیا ہے میں نے بتا دیا اور پوری بات آپ کی سمجھ میں یقیناً آ گئی ہوگی استنجہ کا یہ پروسس ہے اب ایک چیز اور جانئے آج کل کئی لوگ یہ کرتے ہیں کہ ٹیشو پیپرز رکھتے ہیں جیب میں اور جب پیشاب کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ٹیشو پیپر کی ساہتہ سے مٹی کے ڈھیلے والا کام کرتے ہیں یعنی کہ جذب کرنے والا پیشاب کی بوندوں کو سوکنے والا کام کرتے ہیں اور پھر ان ٹکڑوں کو یعنی کہ ان کاغذ کے ٹکڑوں کو یا اس ٹیشو پیپر کے ٹکڑوں کو پھر وہ بہا دیتے ہیں یا کوڑے دان میں پھینک دیتے ہیں اس طرح سے مٹی کے ڈھیلے والا جو ادیش ہے وہ ٹیشو پیپر سے تو حل ہو جاتا ہے میرے خیال سے لیکن ایٹ یا پتھر کے ٹکڑوں سے نہیں ہوتا اگر آپ میں سے کچھ لوگ مسلم ہیں جو کہ میری بات سن رہے ہیں تو وہ لوگ اگر کنفرم کرنا چاہیں تو اپنے اپنے ایریا کے مسلم علماء سے پوچھیں ودوانوں سے بات کریں اور اپنی جانکاری بڑھائیں لیکن اپنی جانکاری بڑھانے کے ساتھ ساتھ اپنے ہندو بھائیوں کی دوسرے دھرم کے ماننے والے بھائیوں بہنوں کی بھی جانکاری بڑھائیں تاکہ غلط فہمیاں نہ رہیں دیکھئے غلط فہمی بڑی بری چیز ہے ساری چیزیں غلط فہمیوں کے قارن ہی بگڑتی ہیں بہرحال اس پر پھر کبھی بات کروں گا فیلال تو آپ نے جان لیا کہ مسلم لوگ پیشہاب کرنے کے بعد ایٹ یا مٹی کے ٹکڑے کا کیا کرتے ہیں امید ہے آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن دبا دیجئے پسند نہیں آئی ہے تو ڈس لائک کا بٹن دبا دیجئے کمنٹ باکس میں کچھ نہ کچھ ضرور لکھئے اور اس ویڈیو کے لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے تاکہ دوسروں کو بھی جانکاری ملے ساتھے ساتھ سوشل میڈیا کے ویبین پلیٹ فارمز پر بھی مجھے فالو کیجئے میرے ساتھ ہو جائیے تاکہ ہم سب لوگ مل کر آگے بڑھیں آتا ہوں لے کر بہت جلد کوئی اور بڑھیا سی جانکاری آپ سب ہی کے لئے فلحال تو مہین شمسی کو دیجئے اجازت سلام ہندوستان